اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پرگرام ہے آنکھوں کا سوجنا آنکھوں کا متورم ہونا یعنی کہ پفی آئیس آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوگ دیڑ عمر کے لوگ یا جوان لوگ جوان لوگ جو ہوتے ہیں یہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھولی ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ بہت سٹیٹ لیٹتے ہیں یا ایک طرف سے چہرہ دبا کے لیٹتے ہیں کم سوتے ہیں پانی کم پیتے ہیں ان لوگوں کو یہ زیادہ ہوگا دوسرا ان لوگوں کو بھی پفی آئیس زیادہ ہوتی ہیں جن کو الرجی ہو ناک کے الرجی ہو فیپڑوں کی الرجی ہو شینکیں مارتے ہو ان لوگوں کو بھی جو ہے وقتاں بوقتاں جب وہ لیٹ جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو آئیس ان کی پفی ہوتے ہیں یہ ادھیر عمر کے بعد ستر سال یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسرا جن لوگوں کو پانی کم کے علاوہ وائٹیمنز کم ہو اس کے بدن میں بافتے کم ہو پروٹین کم ہو ان کو بھی ہو جاتا ہے عمر کے سلسلے میں یہ جو ہی ہے کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے لیکن جن نوجوان لوگوں میں ہوتا ہے اس میں اصلی وجہ کمپیوٹر کا زیادہ استعمال موبائل کا زیادہ استعمال نیند کی کمی تو اگر اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک پروگرام آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے جو کہ دارس سرکل کا تھا تو اس کی اوپر ایویڈنس یہ آیا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پفی آئیز ہوتی ہیں ان کے دارس سرکل بھی زیادہ ہوتے تو یہ چیز بھی دماغ میں رکھئے گا اس لیے بہت سارا علاج جو کہ دارس سرکل کا ہے وہ پفی آئیز کے لیے بھی ہوتا ہے اب اندرونی بیماری ہیں جو لوگ گردے کے مریض ہیں ہپیٹائٹس بی سی کے زیادہ عرصت سے مریض ہیں جن کو اعتما ہے تو ایسے لوگوں جو پانی کم پیتے ہیں ریسٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے تو نید ان کے ٹھیک نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اندرونی بیماریوں کے وجہ سے بھی پفی آئیز ہوتی ہیں جو کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت یا مرد یا تو روک کے آیا ہے اگر صبح کا وقت ہے تو یہ ایستہ ایستہ جو ہے ڈیزال ہو جاتا ہے یہ لیکوٹ سرکولیشن کی وجہ سے اور پفی آئیز بیٹ جاتی ہیں جو پفی آئیز مسلسل رہے ہیں وہ پھر ایک اور مرض ہے جسے کہ ہم ڈرائی کنجکٹ آئیوہ کہتے ہیں ڈرائی آئی کہتے ہیں یہ آنکھ جو ہے بہت خوشک ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر لبریکنٹس ڈالتے ہیں بہت سے اچھے لبریکنٹس ملتے ہیں اس میں مصنوعی آسو ڈالتے ہیں الیرجی کی دوائی دیتے ہیں اور آنکھوں کو رب کرنا بہت خطناک بات ہے کہ بار بار اسے ہارٹ ٹاول سے یا انگلیوں سے یوں کر کر کے جو ہے کہ جی آنکھ صاف کر رہے ہیں یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے اس سے بھی پفی آئیز ہو جاتی ہیں پفی آئیز خندان میں بھی چلتی ہیں دیکھیں ان کا جینس سے بہت تعلق ہے تو جو فرس ڈگری ریلیٹیوز ہیں ان کو اگر ہوتا ہے تو کسی نے کسی بچے مرد کو بھی ہو سکتا ہے پفی آئیز کا علاج زیادہ آسان ہے اچھا طریقے سے تو بار بار موہا دھوئے اور ٹیشو پیپر سے تھپ تھپ آ کے آنکھوں کو صاف کر لیجئے قبض نہیں ہونی چاہیے پیڈی کے کرونک برانکائٹس کے مریض ہیں پھر ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو کہ الکوہل زیادہ پیتے ہیں یا سیکرٹ نوشے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی پفی آئیز ہوتے ہیں تو پفی آئیز جو ہیں میک اپ سے چھپائی بھی جا سکتے ہیں اور اس کے لیے علاج وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے بتایا تھا اب دوبارہ بتاتے ہیں کہ آپ وائٹمن زیادہ کھائیے فریش فروٹ زیادہ کھائیے جب تبھی فریش صدییں کھائیے آنکھوں کے اوپر یا چہرے کے اوپر جو ہم نے پہلے مواشرائزر یا آپ کو سکرب بتائے تھے یا آپ کو ماس بتائے تھے وہی ماس جو ہیں پفی آئیز کے لیے بھی کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جلد کو آپ کی اپر لورلٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ وائٹمنز کے پانی کی ضرورت ہے آج کے لوگ ہائلرانک ایسٹ جو ہیں وہ بھی لگاتے ہیں اور آنکھ کے ایرد گرد جو ہے اس کو ہلکا ہلکا رب کرتے ہیں جسٹ فرسٹی سیکنڈ لگا رہنے دیں ایک گھنٹے تک پہ چہرہ دو لیجئے تاکہ آپ کے آنکھوں کے ایرد کے چھوڑیاں بھی نہ پڑیں اور آپ کے پفی آئیز جو ہیں آپ برا بھی محسوس نہ ہو سٹرس کے کنڈیشن میں دپریشن کے کنڈیشن میں جو ہے یہ جو ہے پفی آئیز زیادہ ہو جاتی ہیں تکیہ جب آپ رکھیں کوشش کریں کہ تکیہ تھوڑا سا ایلیویٹڈ ہو تو کیونکہ ایلیویٹڈ اگر تکیہ دو تین رکھنے سے گردن میں درد ہوتا ہے تو پھر جو سرہانے والی جو آپ کی روڈ ہے اس کی پلنگ کی اس کے نیچے دو جو ہیں دو دو انچ جو ہیں لکھڑی کے ٹکڑے رکھ دیں تو وہ جو ہے اس کی اوپر آپ جب پلنگ رکھیں گے تو وہ تھوڑا سا پاؤں کی طرف سے نیچے ہوگا ادھر سے درہ اوپر ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آنکھیں چپ چپانا یوں کرنا کئی دفعہ یوں دیکھنا یوں دیکھنا یوں دیکھنا یوں دیکھنا آنکھ کی وردش کریں چپ چپائیں پھنڈے پانی کے چھینٹے جالیں دن میں تین مرتبہ جو ہے کھیرے کے جو قتلے اپنی آنکھ کے سائز کے برابر کاٹ کے وہ جو قتلے ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ دس سے پندرہ منٹ جو ہے صبح پھر دس سے پندرہ منٹ دوپیر آرام کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہم آیا ارکے گلاب ارکے گلاب پر لوگ استعمال کرتے ہیں ارکے گلاب کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیے اور تھوڑا سا ارکے گلاب کوشش کیجئے وہ خالص ہو وہ کیمیکل نہ ہو اس میں ایسنس نہ ہو وہ قدرتی گلاب کا ارک ہو تو دو حسے گلاب کا ہر اور ایک حصہ جو ہے پانی اس کے اندر آپ جو ہے یہ سواب جو ہیں یا روئی کے گالے بنا کے ان کو ڈبو دیں اور ان کو نچوڑ کے ذرا سا تھنڈا پانی ہو تو اپنی آنکھوں کے اوپر دن میں تین مرتبہ رکھیں اور وہ جب تک گرم نہ ہو جائے پھر آپ اس کو دوبارہ تھنڈے پانی میں ڈالیں دوبارہ جو ہے اس کی گدی سے بنائیں اور دوبارہ اس کو جو ہے اپنے آنکھوں کے اوپر جو ہے رکھیں تو خواتین و حضرات جو ہے یہ ہے پفی آئیس اور اس کا علاج امید آپ اسے پسند کریں گے شکریہ